بچوں یہ اس زمانی کی بات ہے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت عرب میں یہ ریواج تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے بدھو عورتوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے یہ بدھو عورتیں چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ پھل کیا کرتی تھی اور غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ بہت اچھا ذریعہ تھا ان عورتوں میں بی بی حلیمہ نام کی ایک عورت تھی جو بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا انہیں دودھ پلائیا ان کی دیکھ بھال کی اور ان کی پرورش کی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام حارس تھا اور حارس ایک غریب آدمی تھے بی بی حلیمہ مزدوری کے کاموں میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کی گاؤں کی کچھ عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی اور مکہ پہنچی بی بی حلیمہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر حارس کے ساتھ اس کافلے میں شامل تھی سواری کے لیے ان کے پاس بس ایک اونٹنی تھی جو بہت کمزور تھی جس کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ جاتی تھی بڑی مشکل کے بعد وہ مکہ پہنچے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنے بچے کو کسی دایا کے سپرد کرے تاکہ ان کی اچھی پروریش ہو سکے لیکن بددو عورتیں جب یہ جان جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی بی بی حلیمہ آخر میں مکہ پہنچی بی بی حلیمہ خود بھی بہت کمزور تھی تو مکہ والی عورتیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا بچہ بی بی حلیمہ کے حوالے کرے اور بی بی حلیمہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤں تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں جیسے ہی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی وہ تیزی سے دوننے لگی اور اس نے دودھ دینا بن کر دیا تھا وہ دودھ بھی دینے لگی تو دے ہاتھ کی جو عورتیں تھیں انہیں یہ دیکھ کر بڑا تاجب ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی اور جب کبھی وہ غیر آزی رہتی یا کئی چلی جاتی تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھل کیا کرتی تھی ان سے محبت کیا کرتی تھی چار پانچ برس کی عمر جب ہوئی تو بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ یعنی حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا اب آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے جب آپ کی عمر چھ سال ہوئی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا اور چچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال کی عمر میں نبی ہوئے اس کے کچھ برسوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بی بی حلیمہ کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ وہ حضرت حلیمہ سے محبت کیا کرتے تھیں اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے گئے ان میں شیمہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان لیا اور اسے آزاد کر دیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ قیدیوں میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حصے میں آئے ہوئے تمام قیدی آزاد کر دیئے یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق کی وجہ سے کل چھ ہزار قیدی آزاد کر دیئے گئے موسیقا موسیقا